السلام علیکم پاکستان آج کی یہ جو ڈسکشن ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا کچھ ڈسکس کر جاتے ہیں اور ہم نے سوچا کہ کسی دن اس کو ریکارڈ بھی کرنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے یہ پوری دنیا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کانفلکٹس آئیڈیاز کے کانفلکٹس کلیش آف سیولیزیشنز کہہ سکتے ہیں پولرائزیشن اتنی زیادہ کیوں بڑھ رہی ہے فضیل زفر ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ان چیزوں کے حوالے سے کافی پڑھتے رہتے ہیں میرے سے کئی گناہ زیادہ ان کا علم ہے تو ہم نے سوچا ان سے بات کرتے ہیں کیسے ہیں فضیل صاحب آپ جی میں ٹھیک ہوں میں فلو سے لڑا ہوں جیسے ہر کوئی اس وقت لڑا پاکستان میں فلو سے اور کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ ایک دفعہ آپ ٹھیک ہوتے اور ایک دو مہینے بعد آپ پھر آپ کی حالت ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے تو نہیں سمجھ آتی کہ موسم ہے یا پھر آپ کی امیونٹی کام ہو گئی ہے یا اوور آل انسانوں کی امیونٹی کام ہو گئی ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی ہو گیا رہا آج کل دنیا میں کیونکہ جس کو دیکھو بیمار پڑھا ہے فلو سے لڑا ہے کسی کا بخار ختم نہیں ہو رہا تو yeah that's what's happening اور جو آپ نے یہ زیادہ نولیج والی بات کیے یہ تو آپ نے کافی عجیب سی بات کر دی ہے نولیج والے تو بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پہلے آ چکے ہیں اور میں صرف ایک I hold the brother card so that's what I'm sitting here otherwise I have no other qualification yes صحیح دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جو آئیڈیاز کی جنگ ہے وہ شدید ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں بھی لوگ بات کرتے ہیں پولرائیزیشن بڑھ رہی ہے انڈیا میں بھی بڑھ رہی ہے امریکہ میں بھی بڑھ رہی ہے ہو کیا رہا ہے دنیا میں دنیا میں جو اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ 2015-16 کے آس پاس ہمیں یہ باتیں سننے کا مل رہی تھیں کہ the rise of Trump the rise of the rise of xenophobic politics اور جو globalist ہیں ان کا جو ڈیمائز شروع ہونے والا ہے اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی تھیں اور ایک اچھی ویف چل پڑی تھی پوری دنیا میں رائیڈ ونگ کی جس کے اندر ٹرمپ جس کے اندر بریکزٹ جس کے اندر چائنہ کے اندر چائنہ اور رشیہ میں رائیڈ ونگ تینڈنسی کے لوگ موجود تھے کنسرویٹیوز فرانس کے اندر میرین لیپین کے جیتنے کا بڑا خطرہ موجود تھا اور اسی طرح ٹرکی میں انہی دنوں تیب اردگان نے ایک کو کرش کیا اس کو کو کرش کیا اور اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کیا اور ٹرکی جو ہے فردر رائیڈ ونگ کی طرف یا کنسرویٹیزم کی طرف سلائیڈ کرتا چلا گیا تو دنیا میں اس وقت یہ فیرز تھے کہ شاید یہ جو رائیڈ ونگ اور انٹی گلوبلسٹ ویو ہے یہ پرسسٹ کرے گی اگلے آنے ہو لے کئی سالوں تک لیکن کوویٹ کی آنے کی وجہ سے اور بہت سے ادر فیکٹرز کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا اور جتنے بھی رائیڈ ونگ پوپولسٹ ہے وہ آہستہ آہستہ ایک اے کر کے حکومت سے جانا شروع ہو گئے جانا شروع ہو گئے اسرائیل سے ہی شروع ہوا اسرائیل سے ہی اسرسلہ شروع ہوا ٹرمپ جو تھا ٹرمپ گیا اس فنومنن کا پیک تھا کیونکہ ٹرمپ جیسے جو ڈیماغاغز ہوتے ہیں اور جو پوپولسٹ ہوتے ہیں وہ کوویٹ کے دوران اچھا پرفارم کرنے کی ان کے اندر اتنی کپیسٹی نہیں ہوتی کیونکہ کوویٹ سے مینج کرنے کے لئے یو ہافتو بھی سائنٹیفک پرسن یو ہافتو بلیو اندر سائنٹیفک یو ہافتو بلیو اندر فیڈ بیک افیور سائنٹیفک کمیونٹی تو ٹرمپ جیسے لوگوں میں یہ ٹینڈنسی کافی کام تھی پھر برازل میں بھی اترے اور پھر برازل میں بھی اور جگہ جگہ اور فلیپینز میں بھی سننے کو ملا اور فرانس میں بھی اس طرح کی رائٹ ونگ ویو جو ہے وہ کم پڑتی چلی نظر آئی ہمیں نظر آنے پہ یہ لگ رہا ہے کہ شاید رائٹ ونگ اور گلوبلزم رائٹ ونگ ہار رہا ہے اور گلوبلزم جیت رہا ہے لیکن اصلیت میں ایسا نہیں ہے ابھی ریسنٹلی آپ نے یو ایس الیکشن بھی ابزرف کیوں گے مٹم الیکشن جو ان کے ہوتے ہیں اس میں کانگریس میں تو ریپبلکنز نے اپنی مجورٹی کو حاصل کر دی ہے لیکن سینٹ کے اندر وہ اپنی مجورٹی حاصل نہیں کر سکے نہیں کر سکے اور یہ ریسنٹ ہسٹری میں بہت کم ہوا ہے کہ مٹم الیکشن میں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ سینٹ کا الیکشن نہ جیت سکے ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر ریپبلکن کی گورنمنٹ ہے تو وہ سینٹ کی مجورٹی حاصل کر لیں گے لیکن اس دفعہ ہوا یہ کہ ریپبلکنز وہ مجورٹی حاصل کرنے بھی نکام رہے کیونکہ جو ٹرم کے کھڑے کیے ہوئے کینڈیٹس سے ان میں سے مجورٹی ہار گئے الیکشن لیکن پھر بھی جب ہم کلوزلی ابزرف کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو ہارنے کا مارجن ہے وہ بہت ہی کام ہے that is negligible چند ہزار یا چند سو وٹوں کے ڈیفرنس سے یہ ہارنے اور جیتنے کا جو ہے اور یہی چیزیں ہمیں دوبارہ کنمنس کرتی ہے کہ شاید یہ رائٹ ونگ اور کنزرورٹی ویو شاید یہ اب آفس میں ہمیں نظر نہ آئے لیکن گلیوں میں اور چوکوں پہ اور سٹریٹس پہ اس کا وجود پوری آب و تاب کے ساتھ ابھی بھی نمائے اور یہ بڑھنے کے اثرات نظر آ رہے ہیں کم ہونے کے ابھی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں اچھا میں یہاں پہ سمجھنا چاہوں گا اگر یہ جو آپ نے بات کی رائٹ ونگ ویو کی بات کی اور یہ بھی بات کی کہ اب وہ پھر چیلنج ہو رہی ہے پوری دنیا میں میں یہاں پہ میرے ذہن میں سوال اپنے ریجن کہ یہ آئے گا کہ انڈیا پاکستان میں کے ساتھ وہ ہمیشہ سے کافی تینٹیٹیو برا ہے اور پوری طرح سے اسٹیبلش نہیں ہو سکا اگر گلوبل کوئی فینینشل کرائسز بھی آتا تو کافی حد تک ہم اسے جو ہے انسولیٹ رہتے ہیں کوویڈ میں بھی ہم بات جاتے ہیں کوویڈ میں بھی ہم بات جاتے ہیں پاکستان کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ وہ دنیا کے ٹرینڈ سے ہم چلنے ہوتے ہیں ایک تو انٹرنیشنل فلائٹس بھی پاکستان میں بڑی کام آتی ہیں تو اس وزے سے شاید کوویڈ کا جو اتنا سپریٹ تھا اس طرح سے ان ملکوں میں ہوا جہاں سے ہر ملک سے فلائٹ آگے روک رہی ہے اور لینڈ گئے رہی ہے تو ہم لٹرلی فیزیکلی اور ایکنومکلی کافی حد تک گلوب سے ہمیشہ سے انسولیٹ رہے ہیں لیکن اگر ریسنٹ تناظر میں آپ دیکھیں عمران خان کو عمران خان کی پاپولیریٹی کو تو کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان اس نظریے میں ہم گلوب کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں جس میں پاپولیسٹ جو ہیں ان کا رائز اور فال ہو رہا ہے اور وہ ایک بہت ہی والیٹیل قسم کی سیچویشن کریئٹ ہوئی بھی ہے اگر برازل میں دیکھیں آپ امریکہ میں دیکھیں یوکے میں دیکھیں اسرائیل میں دیکھیں ٹرکی میں دیکھیں اس حوالے سے اگر ہم کمپیرزن کریں تو وہ پاپولیزم کی حد تک کمپیرزن ہم کر سکتے ہیں باقی ہم رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کو اگر بیچ میں لائیں گے تو وہ پاکستان کی پولیٹک سے کافی دور چلی جائے اور انڈیا انڈیا میں تو رائٹ ونگ ابھی رائز پر ہے موڈی کی انڈل انڈیا میں جو ہے ڈیفرنس آ جاتا ہے اگین گورننس پر گورننس جو ہے تو دیر دیر ایز لٹ اف پوزیٹی فیڈبیک انڈیا کے بھی کچھ اپنے سیٹ اف رولز ہیں جو تھوڑے سے وہ بھی دنیا سے دنیا سے الیدہ تھے اس کے بعد انہوں نے اپنے گیٹس کو کھولا ابھی بھی ان کا جو سٹرکچر ہے وہ کافی حد تک اپنا رکھتے ہیں دنیا سے لگ اپنی پہچان کلیشل اور سوشل انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی انہوں نے اپنے فلڈ جس کے اندر بہت ساری مجھوڑ ہیں بہت پورٹی بھی بہت ساری نگلیجنس بھی ہیں کرپشن بھی بہت زیادہ ہے گورننس کی بہت سارے مسائل ہیں لیکن انہوں نے انڈیان اکانومی پہنچہ سوشل انڈیان پہنچہ پہنچہ پہنچے سال پہلے میں دیرتا تھا پاکستان کا پر اینڈیا سے زیادہ ہوتا تھا اور آج پاکستان کا پر اینڈیا سے تین چار سو ڈالر کم ہو چکا اب انڈیا میں یہ تو بہتر جا رہے ہیں ان کی ٹیک سٹارٹ اپس بڑھ رہے ہیں دیجٹل میں آگے جا رہے ہیں بٹ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ انڈیا کی جو میں نقصان یہ نہیں دے گی انڈیا کو نقصان نہیں پہنچ آئے گی پاکستانی پرسپیکٹیو سے آج سے دو تین سال پہلے تک ہم انڈیا کی پاکستان کو بہت سیریس لیتے تھے ہم سمجھ تھے کہ سارے مسلمان پاکستان کی طرف عجرت کرنا شروع جائیں گے اور ہمیں اس طرح پیش کی جاتی تھی بہت گھناؤنی پیش کی جا رہی تھی سپیشلی اگینس بیگ گروف آرٹیکل 370 و 35 و کشمیر سیلیٹر اس کے بیگ گراؤنڈ میں ہمیں بہت گھناؤنی پیش کی گئی کہ پتہ نہیں انڈیا میں کیا ہونے والا مسلمان کے ساتھ اور پھر جو انڈیا بہت سارے جنرلس بھی تھے پھر میڈیا پہ کافی کیمپین چلی مودی اس طرح کی حرکتیں کر رہے گلوبل یو ایس میڈیا پہ مودی کی بیشنگ ہوئی مودی کی بیشنگ ہوئی اور فیٹ چیکر جیسے زبیر ہو گیا اور انڈیا کی ایک مسلم جنرل لیست انہ کوئنٹ کے لیے کام کرتی تھی ہیبا بیگ انہوں نے کافی آواز اٹھائی بڑے بڑے لوگ ہیں اور کوئٹ کے دوران بھی دیکھنے میں ملا کہ مسلم پاپولیشن ہے اس کو ایک سٹرکچل جو ہے لیکن اب جب ہم ریسنٹ جب ہم نے موسٹ دا مجوریٹی آف پاپولیشن آف پاکستان نے ریالائز کی ہے کہ ہمارے جو سٹرکچل ایشوز ہیں جو ہمارے سسٹیمیٹی ایشوز ہیں they are far far worse than any polarization and communal issues in India تو اب ہم تھوڑا سا back foot پہ چلے گئے جو ہمارے ساتھ اس سال ہو ہے now we are going to realize کہ those issues such جو issues ہم face کر رہے ہیں that are existential issues ہم basic socioeconomic issues face کر رہے جسے کہتے ہیں وہ پہلے آتے ہیں polarization کے issues سے بالکل ایسا ہی ہے جب ہم دیکھتے ہیں ایک objective اگر آپ dispassionate analysis کریں تو پاکستان میں بھی بہت سارے regions ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں کے حلاد بلوچستان بلوچستان جس طرح سے ہزارہ کمیونٹی آپ کی کمیونیل issues face کر رہی ہے کافی عرصے سے اسی طرح minority کے کچھ طبقات ہیں جو بہت زیادہ operation face سندھ میں ہندووں کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھیں جو ہمارا اپنا کشمیر ہے اس کے بھی اچھے حالات نہیں ہیں ان کے پاس بھی کوئی infrastructure نہیں ہے پاکستان کے اندر property buy اور sell کر نہیں ہے کشمیر کے اندر ایک پاکستانی property نہیں خرید سکتا اور کشمیر کے باہر ایک کشمیری میرے خیل property نہیں خرید تو کشمیر کے جو status ہے چونکہ انڈیا نے اس کو اپنی یونین میں شامل کر لی ہے تو اس لیے کشمیر کے اندر property کی sale اور purchase بھی شروع ہو سکتی ہے شروع ہو جائے گی وہاں پر انویسمنٹ آنا شروع ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ اس کا زیادہ فائدہ تو وہ جسے کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کو نہیں ہونے والا فائدہ مسلمانوں کے لیے تو ایک ڈیموگرافی کریسز بننے جا رہا ہے مودی سرکار کی یہ پوری کوشش ہے کہ انڈیا انڈیا اوکرپائیٹ کشمیر کو جتنا ہو سکے ہندو سے بھرا جا سکے اور اس کے لیے پھر انہوں نے اس کو یونین میں شامل کر لیا تا کہ وہاں پر پروپرٹی کی خرید اور فروغ سٹارٹ ہو سکے پاکستان میں آج بھی آپ پنجابی سندھی بلوچی اور پتھان کشمیر کشمیر ہے وہاں پہ انفرسٹرکچر کی بہت مسئلے ہیں وہاں پہ روزگار کے بہت مسائل ہیں اور اسی طرح وہاں پہ باہر کے پاکستان سے انویسمنٹ نہ ہونے کی جب ہم بات یہاں سے شروع ہی تھی کہ ہم جب انیلیسس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا کہ کمیونل اور پولرائزیشن کے جو ایشوز ہیں وہ تھوڑا بعد میں سرفیس کرتے ہیں جو بیسک ایشوز ہیں جیسے اکنومک ایشوز ہیں اسی کو میں چاہوں گا کہ پاکستانیوں بڑے پیشنیٹ ہوکے انڈیا کے مسئلے ڈسکس کرتے تھے اب ہمیں ریلائزیشن ہوئی ہے کہ آر پروبلم آر فار فار گریبر دین ییس ایپسلوٹلی رائیٹ جس کے آگے ہمیں نظر نہیں آتا تھا کہ روڈ کاؤز آر پروبلم پاکستان اور روڈ کاؤز جو ہیں وہ اپنی جڑ سے باہر نکل کے سامنے نہیں آئی اور اس لئے ہمیں جو باقی ملکوں کے مسائل ہیں ان میں بڑی دلچسپی ہوتی تھی جیسے انڈیا اور ہمیں یہ ریالائز نہیں ہوتا تھا کہ اور صرف اس لئے وہ اپنا اپنیون اس بہتر انداز سامنے لے کے آتے ان کے پاس اپنا رہن سامن کے مواقع مجود ہیں تو یہاں پہ ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچیں ہمارے ایک چھوٹا سا نوٹ ہے انڈین کو بھی اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ گلوبل ہنگر انڈیکس ہے اور انڈین کو بس آپ کی بات ٹھیک ہے ان کی کنڈیشن بہتر ہے بٹ وہ ابھی مزے نہ لے ہماری کنڈیشن سے یہ ریجن ایسا ہے کہ مسائل ان کی طرف کب مڑے پتہ بھی نہیں لگے گا دوہزار انیس بیس میں ہم دیکھ رہے تھے فسادات ہو رہے تھے انڈیا میں اور ہم دیکھ ہیں ہمارے ہمارے اب آتے ہیں پاکستان پہ پاکستان کے مسئلے پولرائزیشن والے نہیں پاکستان کے مسئلے بیس ایک سوشو ایک سٹرکچر فیلیر ہے لائن آرڈر کا مسئلہ نہیں پرو پیپل پولیسیز نہیں دیکھیں میں ایک یو ایس بیس فارم میں کام کرتا ہوں اور بھی ریسنٹلی ہمارے جو سیو ہے ان کا نام جیریمی ہے اور ان کی جو ابزرویشن تھی بڑی انٹرسٹنگ تھی اور ان کے سوال بھی انٹرسٹنگ تھے پاکستان کے مسائل ہیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی نظر میں ریلیجیس تھا اور ظاہر یعنی ایکسٹریم کی بات کر ریلیجیس ایکسٹریم فنڈیمنٹلیزم فنڈیمنٹلیزم سے ان کو فیل ہو رہا تھا کہ شاید پاکستان میں فنڈیمنٹلیزم اس حد تک سٹرونگ ہے کہ لوگ خود اپنے پاؤں میں کل ہاری مارتے ہیں اور ترقی نہیں کر پا اور ان کے ذہن میں یہ پرسیپشن تھی پاکستان میں بس جی ہر جگہ ریلیجیس فنڈیمنٹلیزم بھی بری چیز نہیں ہے پاکستانی کمانا چھوڑ دیں اور اچھی زندگی کی خواہش کرنا چھوڑ دیں اور سب ریلیجیس پرپرس کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیں اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے پاکستان پوری دنیا میں کوئی ملک ہوگا نہیں پاکستان پاکستان ایسے سوپر سٹرکچر آر بیلٹ تو یہ بیٹی لوگوں کو سمجھ نیکی زورت ہے میڈیا س چونکہ ویسٹن میڈیا ایک ہی لائن پہ چلتا ہے پاکستان میں وہ ہیں فنڈیمنٹل اگر آپ ایون ان علاقوں میں بھی جاؤ جن کو آپ یہ دہشت گھر کہتے ہیں تالبان کے ریجن میں جاؤ تو ان سے بھی اگر آپ ون ٹو ون ڈسکشن کرو تو وہ بڑے نرم دل لوگ ہوتے ہیں وہ آپ آؤ بھگت کرتے ہیں تو بات وہ ہی آجاتی ہے کہ پاکستان کے مسئلے وہ نہیں ہیں جو دنیا سمجھتی ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی تلوار پکڑ کے بیٹھا ہو ہے پاکستان میں کوئی بھی اتنا بے وکوف نہیں ہے کہ ریلیجز فنڈمنٹلزم کے پیچھے لگ اپنی روزی روٹی کو لات مار دے ہر کوئی ترقی کرنا چاہتا ایک خواہش رفتا ہے کہ میں امیر ہوں بڑا ہو کے اور میں سکسیس ہوں تو پاکستان کے اشیوز میں سب سے بڑا اشیو جو ہے وہ گورننس ہے اور ایکنومک مینجمنٹ ہے جس کی وجہ سے ریلیجز ایکسپلویٹیشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے تو اس کا پھر کنکلوزن یہی تھا ہماری دسکرشن کہا کہ ایکنومک ایکسپلویٹیشن فالوڈ بائی ریلیجز ایکسپلویٹیشن تو جب ایکنومی ٹھیک ہوگی تو نوپڈی ویلیڈ ٹو ریلیجز جو اسٹری ایریباڈی ویل ویل بی آن درائی ڈریکشن پاکستان کی جو سٹیٹ انہوں نے لیول پلنگ فیلد ہمیں نہیں دی وہ سٹرکچرز نہیں بنائے کہ لوگ ادھر جا کے ایکنومی کے میدان میں کھیل سکیں پیسہ کما سکیں تو لوگوں کو پھر یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ہر پانچ پانچ سال بعد آتے ہیں اور لوگوں کو جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مس لیڈ کرتے ہیں ایکسٹریم جب سے پاکستان بنائے ہمیں ہمیں رینٹ سیکنگ ایلیٹ جو ہے ہمیں ملی ہے ہکنانوں کے طور پہ جنہوں نے رینٹ سیکنگ کے ذریعے پاکستان کو چلانے کی ہمیشہ کوشش کیا رینٹ سیکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی بلکل چند مالی ذرائع کے تعلق رہتے ہیں جس سب سے بڑی اگزمپل اس میں ریل اس ٹیٹ کی ہے اور پاکستان میں ملیٹری ڈکٹیٹرشپ بھی ٹرائے کر لی گئی پریزننشل سسٹم بھی ٹرائے کر لیا گیا لیکن تمام جو سسٹم ہیں ان کے پاس حل صرف ایک ہی ہوتا ہے وہ حل یہ ہوتا رینٹ سیکھنگ میں کبھی آئل پیمنٹ جیسی چیز بھی آ جاتی ہے اور کبھی ان کے پاس ایشین ڈیویلپمنٹ بینک سے کوئی ٹرانچ آ جاتی ہے تو وہ جو تھوڑی بہت ان کے مالی وسائل ہیں اس میں تھوڑی بہت سکیشن ہوئی جا رہی ہے اور جتنی سکیشن جتنی بیروکرسی ہے اس کی آشی ہم سوچ بھی نہیں سکتے دیکھیں یہ پاکستان ہم جس طرف چل پڑے ہیں یہ پاکستان کے the most talked about اور most well known issues ہیں جو ہم دوبارہ repeat کر دیتے ہیں کہ یہ روڈ کاؤز ہے پاکستان کی تمام problems کلاس such as business class industrial class feudal religious اور military class اور اس کے علاوہ political class یہ تمام جو classes ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ they have together in short کہ پاکستان میں elite capture مکمل رہے اور recent ہم نے سالوں میں دیکھا کہ elite capture کی جو بات ہے یہ ہمیں مکمل ہوتی بھی دکھائی دی ہے اب اس elite capture میں جو سب سے بڑا سہولت ہیں اور سب سے بڑے جو میں کہتا ہوں کہ اس میں میڈیا ہے اور اکیڈمی ہے یہ ستر سال سے کہتے ہیں انٹلیکچول ان کے ساتھ مل گئے ہیں جی زیاہ کے دور میں دیکھتے تھے کہ یہ لوگ اگنسٹ ہوتے تھے دکٹیٹیشپ کے آپ کے elite کے now they have partner with those with this elite جب آپ ایوب کے دور میں 22 فیملی کا ذکر سنتے تھے یا پھر آپ ڈکٹیٹیشپ کے دور میں ملیٹری کے کاروبار کا ذکر سنتے تھے اور ملیٹری اتحاد کی سنتے تھے اور سرٹن بزنس اور فیوڈل کلاس جو ہیں وہ بھی پولیٹکس میں اپنے قدم جب ماں کے بیٹھیویں تھی لیکن ان سب میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنشیا تھی جو پاکستان کی اکیڈمکس تھے جو پاکستان کے پڑے لکھے لوگ تھے جو جنرلس تھے انہوں نے کبھی اپنی آواز کو اٹھانا بند نہیں کیا وہ پرسسٹن رہے ڈراموں میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ اچھا میسیج دیا جائے انہوں نے اخباروں کے ذریعے بھی کوشش کی ریڈیو ٹیلیویزن کے ذریعے اور یہ کلاس ہمیں میلٹری میں بھی نظر آتی تھی پھر آپ کو اچھی ڈرامے نظر آتے تھے جیسے میجر عزیز بٹی والا لیکن اب ہمیں مایوسی کے بادل نظر آنا کیونکہ وہ بن گیا نا ایک گروپ بن گیا کہ ایک طرف ہم ہے ایک طرف تم ہو اس کی چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہم نے میجر عزیز بٹی ڈرامے کی بات کی اگر ریسنٹلی ایک ڈراما آیا جی اس میں پورا انہوں نے گٹھ جوڑ بنیا اس ڈرامے میں کہ ایک تھا ملیٹری آفیسر ایک تھا وڈیرہ ایک تھا پولیٹیشنز ایک میڈیا انہوں نے دکھا دیا کہ یہ چار کا گٹھ جوڑ ہے یہ ہمارا اہد بیوروکریٹ یہ ہمارا اہد وفا ہے پتہ نہیں کیا کرنے کا جی تو یہ آپ کا ایلیٹ کی ایک بہترین مثال اہد وفا انہوں نے اپس اہد وفا کیا ہے کہ ہم نے گستر کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہم نے جتنے بھی پاکستان کے سٹرکچرل پرابلمز ہیں ان میں کوئی ریفارم نہیں لانے دینی یہ آپ جتنا آپ کو باہر سے لڑتے ہوئے نظر آتے اندر سے اتنے ہی ان کے انٹرسٹ آپ میں جڑے میں ہے شادیاں آپ دیکھ لیں میر شکیل رحمان کی بیٹی کی شادی ہمائیو اختر خان کے بیٹے سے بری تھی مطلب آپ سٹرکچر چیک کریں کہ کس طرح ایلیٹ نے آپ رشتے داریاں بنائی ہیں پولٹیکل پارٹیز میں پی ٹی آئی پی ایم ایل این میں آپ محمد زبیر نظر آئیں گے تو ہر جگہ آپ کو یہ اتحاد نظر آئے گا جو کہ ٹی وی پہ نظر نہیں آئے گا لیکن جب آپ ان کے ڈرائنگ روم میں جانے کے اتفاق ہو تو ان کا اہد وفا یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی مننگفل ریفارم نہیں دینی اس ملک کہتے ہیں اگر مننگفل ریفارم ہوئی جس کو ہم آئین شوک ریفارم کہتے ہیں تو پھر ان کی جتنی بھی رینٹ سیکھنگ ہے وہ ساری خطرے میں پڑ جائے گی اور پاکستان کی جو پور اور میڈل کلاس ہے گروت ہانے کی وجہ سے وہ چند لیئرز اوپر آ جائے گی اور جتنے بھی رینٹ سیکھنگ کی ضروریات ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی تو پیسہ جو ہے ان کے حلقوں سے نکل کے پورے ملک میں پھیل جائے گا سرکولیٹ کرنا شروع کر جائے گا تو پاکستان کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے تو رینٹ سیکھنگ کے لیے سب ضروری چیز یہ ہے کہ ان کا اہدہ وفار نہ ٹوٹے اور کوئی ریفارم نہ ہو ایک رپورٹ بھی آئی تھی یون ڈی پی کی کہ پاکستان میں جتنی سبسیڈیز ہیں اور جتنا سٹیٹ سے فائدہ ہے وہ یہی چار پانچ سیکٹرز ہیں لیڈ کے وہ اٹھا جتے ہیں اور ابھی پائیڈ کی ایک سروی آئے جس میں فورٹی پرسن پاکستانی اس ملک چھوڑنے کی بات کر رہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ملک چھوڑ جائیں تو حالات اس نہش پہ پہنچ چکے ہیں کہ کسی کو امید بھی نہیں رہی اب اس ملک سے اور جو ایک پاکستان کی ایڈیولوجی تھی جس سب کو باندھ کے رکھاوا تھا ایک امید کی ملتی تھی ہمیں کہ ان اندھیروں سے نکل ہم کبھی اجالے کی طرف جائیں گے امید جو ہمیں بچپن میں ملتی تھی تعلیم و تربیت پڑھ اور اخبار پڑھ اور اچھے جو کولم نویس تھے ان کے کولم پڑھ اب ہمیں وہ امید بھی کسی نے بھی دینا بند یہ آپ نے بڑا بات کی ہے جو میں نہیں سوچی تھی جو انٹیلیکچول ہیں جو میڈیا کے لوگ ہیں جنہوں نے آواز اٹھانی ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ مل گئے جی یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اور لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ دیز آل ریلیٹی تو میڈسٹریم میڈیا اور میڈسٹریم میڈیا اس نوٹ اناف تو ہینڈل یور سٹیٹس کو آگی ہے دیجیٹل میڈیا اپنی دل کی بڑھ آس نکال دیجیٹل میڈیا سارے ٹرول بیٹھے میں تو وہ شاید ان کی سوال کرتے ہیں تو ان کے لئے ان کے لئے بری خبر یہ ہے کہ یہ کوئی نیا فینومن نہیں رہا اور سوشل میڈیا یہ کوئی نئی چیز نہیں رہی دوزار یارہ بارہ تیرہ میں یہ ایک بڑی انٹرٹینمنٹ اور فنی 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 قسم کی چیز تھی سوشل میڈیا جس پہ آپ آتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ گاب منگل کرتے تھے اپنی اچھ اچھی آپ تصویریں لگاتے تھے اور دنیا کو دکھاتے تھے کہ دیکھیں ایم لیوی لیوی لائف ایس بکا پولیٹیکل ٹول ایس بکا ریالیٹی ایس ایس بکا دیپلی انٹرنچ ایس ایس سوشل اکنومک فیبرک ایوری سوسائیٹی اکراؤس تا ورلڈ اور آپ اس سے جتنا چاہیں اتنا چھڑکارہ حاصل آپ نگر چاہ کے بھی نگر سے آپ مین سٹری میڈیا کو کابو کر لیتے ہیں اور مین سٹری میڈیا میں آپ کو مل جاتے ہیں اور مین میڈیا جو کہ افیشل پارٹ بن چک ہے اس رولنگ ایلیٹ کا تو میڈیا اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ میڈیا is a non serious thing جہاں پہ لوگ آتے ہیں اور ہمیں ٹرول کرتے ہیں آپ کو کوئی ٹرول نہیں کرتا اس کال انڈیویڈویڈو جنرلیزم 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 ایلون مس نے بھی بات کی تیزن جنرلیزم کی اور اس پہ نیویڈویویڈ ٹائمز کی چیہے نگل گئی تھی تو ادھر بھی تھوڑا بہت ایسے ہوتے ہیں ایلون مسک بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ فینومین یہ ہے کہ ان کا جو ٹویٹر کو خریدنا اور اس کو چلانا وہ ایک بڑے خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے وہاں کی رولنگ لڑیڈ کے لیے اور وہاں کی رولنگ اللڑیڈ جو ہے اس نے بھی ہمیشہ سے میڈیا کو آقابو کرنے کی کوشش کی آہ ہاں آہ Ored War One کے بعد بی بی سی جو ہے آہ وہ پرابیگنڈا کا سب سے بڑا ٹول تھا پوری دنیا میں اور آج سو سال بعد یعنی دوہزار بائس میں بی بی سی کو دیکھے بس ایسے لگتا ہے کہ یہ کس میں impressیک خبر ایسے ہی ہے اب یہ اسے شیڈی فیلنگ آتی ہے شیڈی فیلنگ آتی ہے بڑا آپ فسکیٹ ہو چکے ہیں ان کا جو ان کا جو ٹرس ورثین ایسا وہ بلکل ختم ہو چکی ہے ڈوینڈل ہو چکی ہے اور اس لیے لوگ اب اوثینٹک خبر کے لیے ٹویٹر پہ جاتے ہیں اور اپنے ہی جو ٹویٹر کے فرینڈز ہوتے ہیں ان کی خبر کا ویڈ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کسی ریلائیبل نیوز چینل پہ یا کسی اخبار کی ویڈ سیٹ پہ جا کے کسی خبر کو ویریفائی کریں دے پریفر ٹو ویریفائی فرم ڈریکٹ سورسز ٹویٹر اور وہ زیادہ ٹویٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ ایلون مسک کا خریدنا ہے پوٹنچلی گیم چینجنگ سٹاف یہ بالکل ایک الہدہ سا ٹوپک ہے جو شاید ہم کبھی دوبارہ ڈسکس کریں انشاءاللہ کریں گے اگلی ہے اس کی ایک سیریز بنائیں گے انشاءاللہ دوبارہ اس کو ہم ڈسکس کر سکیں کہ ایلون مسک کا خریدنا جو ہے وہ کیوں تھریٹنگ ہے اور آپ کا سوال یہ ہوگا کہ ایلون مسکس اسیلس پارٹ اف دا ایلیٹ ہی اس ریچسٹ مین اون دا پلینٹ فر گوڈ سیکھ لیٹرالی ہی اس ریچسٹ مین اون دا پلینٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا اس ایشو کو کہ کیا کانفرکٹ ہے آئیڈیاز کا انشاءاللہ اگلا سیشن رکھیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے یہ مزید ہم مسئلے دیکھیں گے کہ یہ لیبرلز ورسز کنزرویڈیز پاکستان میں ہم اس کو مزید کھوجنے کی کوشی کریں گے یو ایس میں جائیں گے اور اس حوالے سے آپ کے ذن میں کوئی خیال ہے تو آپ کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں اللہ حافظ